ناظرین خبر شامل کرتے ہیں خیرپورٹ سے سلیم رضا شیخ کی ریپورٹ کے مطابق ایس ایس پی خیرپورٹ زفر اقبال ملک نے کہا ہے کہ پولیس کے فرائز میں شامل ہے کہ وان کی جان و مال کا تحفظ فراہم کرے موشنے میں اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں پولیس میں بھی کالی بیڑے موجود ہیں امام صحافیوں اور تاجروں کتاب ان کے بغیر امن و امان کرانا ناممکن ہے جرائیم کو روکنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں میری کوشش ہوگی کہ جرائیم کے شرعہ نہ ہونے کے برابر ہو جس کے لیے میں نے تمام ایس 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 کو ہدایت جاری کر دی ہیں جرائیم پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا امام کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کلاب خیرپورٹ کے نو منتخف صدر خان محمد خان کی قیادت میں ملنے والے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ صحافی معاشرے کی اکاسی کرتے ہیں پلیس اور صحافیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے کسی بھی جنائے میں میرا پلیس اہلکار یا افسران ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ فیرپورٹ اور پیر جگوٹ میں پرزر اسرار گھوم ہونے والے مگریوں کو جلد بازیاب کروایا جائے گا اس کے لئے میں نے ٹیم تشکیل دے دیا انشاءاللہ بہت جرد ریزرٹ آ جائے گا میری جونی کو بھر دے خدا ساتھ اسلام علیکم میں ہوں سبا ظاہر ناظرین درگاہ گل شاہ بخاری کے گدی نشین سید ضمیر حسین شاہ کا سوئی میں بنارس کالونی خیرپور ادا کی گئی سوئی میں دستار بندی درگاہ گدی نشین کے فرزن ایڈوکیٹ سید امتیاز شاہ کو درگاہ گل شاہ بخاری کی دستار بندی کی گئی سوئی میں سندھ بھر کے درگاہ کے گدی نشینوں سید وکلا اور صحافیوں اور شبہ زندگی کے ستعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی جبکہ دوسری جانے پریس کلاب خیرپور کے ایک اور وفن نے صدر خان محمد خان کی قیادت میں درگاہ کے گدی نشین سید ضمیر حسین شاہ کے انتقال پر ان کے فرزن دے ایڈوکیٹ سید امتیاز شاہ سے تازیت کی اور دعا کی کہ اللہ پاک مرہوم کو جنت الفردوس میں آلام قام عطا فرمائے میری جو جی کو بھر دے خدا ست سے معمد